موزز سامین اکرام پیش خدمت ہے مشہور نوول راجہ گت اسے لکھا ہے محترمہ بانو قدسیہ نے اور میں ہوں اپنے ساتھ فیصل سعید زرخام آئیے بڑھتے ہیں نوول کے باقی آئیسے کی جانے کچھ لوگ کہتے ہیں پوٹوہار کا وہ علاقہ جہاں آج کل دوسرے درجے کے بے آب خاکستری پہاڑ ہیں اور جن کو مقامل لوگ پبیاں پکارتے ہیں یہی علاقہ جو ہوای جاز کی کھڑکی سے امریکہ کے جنوبی ریگستانوں سے مشہبے نظر آتا ہے یہ علاقہ ایک زمانے میں لہریں مارتا چاند کی طرف لپکتا زمردی سمندر تھا پھر کسی جوگی نے جو تین صدی سے اس کے کنارے بیٹھا گیان دھیان میں مصروف تھا سمندر کو نظروں سے اوجل ہونے کا شراب دیا سمندر ایسے لوٹا کہ ہر ہر لہر پا لاغن پا لاغن کہتی بہیرہ عرب میں جاگری اور اس علاقے کی تہہ آب چھپی ہوئی پہاڑیاں ٹنڈ منڈ باہر نکل آئیں ان پہاڑیوں کے نشیب و فراز اور کھٹاؤ ایسے تھے کہ لہر در لہر سمندر کے بہاؤ کا پتہ دیتے تھے کچھ اور لوگ کہتے ہیں اس علاقے سے ملحق کبھی ایک گھنا جنگل تھا اس جنگل کی درخت ایسے اونچے چھتنارے ڈال ملے تھے کہ اس میں بہنے والی ندیوں کو بھی راستہ نہ ملتا اور سورجی روشنی سے ان کے پانیوں میں کبھی سترنگ بھاور نہ پڑتے یہاں سارا دن پرندے آزادی سے گھومتے پڑتے اور علووی دن کے وقت دیکھ سکتے تھے لیکن ایک رات چاند سے ایسے آسیب کی ہوا اتری کہ سارا جنگل ٹنڈ منڈ ہو گیا اور سب ندی نالے سوک گئے اس کے علاوہ کچھ لوگ کہتے ہیں کئی قرن پہلے جب پہلی بار بنیے نو انسان متمدن ہوا تو یہ جنگل موجود تھا اس وقت وہ تمام متداول علوم رائش تھے جو آج پھر سکھائے جاتے ہیں تب پہلی بار انسان نے مریخ اور زہرہ کا سفر کیا تھا اور زمین پر ایٹم بم بنائی تھے جب تمدن کی کمان پورے زور سے تن گئی تو انسان نے سارے بم گرا کر اللہ کی درتی کو تحیس نہیس کر دیا اور یہ جنگل بھیاب ہو گیا بنجر علاقہ بن گیا یہ تب کا ذکر ہے جب ابھی انسان نے پہلی بار متمدن ہو کر اپنا بم دنیا پر نہ چلائے تھے جانوروں کی بستیوں میں اس اجاد کی وجہ سے بہت تشویش پھیلی ہوئی تھی اسی لیے جنگل میں کانفرنس بھلائی گئی جانوروں کی اس بین الاقوامی کانفرنس میں اتنے پرندے آئے کہ جنگل کے درختوں کی کسی شاغ پر بیٹھنے کو جگہ باقی نہ رہی ہندھ سندھ سے کاسنی پرو والے پرندے غول درغول آئے خاسی کی پہاڑیوں سے سرخ دمبالی بلبل اور فیروزی رنگ کا کبوتر اس شان سے آیا کہ اس کے اندرونی نارنجی پرو سے سب کی آنکھیں خیرہ ہوں کھٹمنڈو کا بھجنگا اور طبت کے شاہین کئی پڑاؤں ٹھیر ٹھیر کر حاضر ہوا ہے افریقہ کے بھٹ تیتر بن مرغے اور بلبلیں تو آئی ہی تھی لیکن شکاری پرندوں نے بھی اپنی مصروفیات بھلا کر امریکہ اور آسٹریلیا سے یہاں تک کا سفر اختیار کیا تھا اونچے اونچے ترختوں میں ریسٹ ہاؤس بن گئے شکرا، باز، چرخ، اوکاب، گرو ایشیا کوچک اور روسی ترکستان کے باسی تھے لیکن وہ بھی پامیر کے پرندوں کو ساتھ لے کر پہنچے تھے کووہ، مینہ، بٹیر، گھٹکٹ، چکور، چڑیا، مقامی جنگل کے عوام تھے اس لیے میٹنگ میں ان کے اجتماعی ووٹ بہت اہم تھے لیکن انفرادی طور پر کوئی ان کی رائے کو نہ پوچھتا تھا مڑی ہوئی ناک اور اونچی اڑانو والے پرندے سفید فارم قوموں کی طرح ایسا سے برطری سے اترائے پھر رہے تھے دریائے گھاگرہ اور چترنجی کے تاز سے لٹورے بھوری چنڈول اور غوغائی بڑے تمتراک اور سلیکے سے فوجی ہوائی جہازوں جیسی فارمیشن بناتی آئیں زری پشت، نیل کنٹ اور خدودوں کی ٹولیوں نے پرانے درختوں کے تھنٹ بسرام کے لیے چن لیے فاقتہ کوئر اور چنڈول کو اس مجلس مشاورت سے کوئی دلچسپی نہ تھی ان کے بھاوے انسان چاہے ساری کائنات ختم کر دیتا وہ میلے گھومنیاں تو جنگل والوں سے ملنے ملانے چغلی عیب جوئی کے لیے آئیں تھے لیکن جنگل میں پہنچ کر انہیں پتا چلا کہ معاملہ بہت سنگین ہے کانفرنس سے کچھ دن پہلے سارے بند میں بہانت بہانت کے پرندوں سے کوک پڑی تھی صاحب صدر کا سب انتظار کر رہے تھے کرسی صدارت خالی ہونے کی وجہ سے کانفرنس جاری نہ کی جا سکتی تھی کچھ دیر بعد پرندوں کی نمائندہ ٹولی باؤنٹ ایوریسٹ سے یہ خبر لے کر واپس آئی کہ وہ تمام پربت چھان آئے دھولی دار نانگا پربت کیٹو اور کنچن چنگا تک ہو آئے لیکن ہوما کا کوئی سراغ نہیں ملا شاید دنیا میں کسی زبردست بادشاہ کی آمد تھی اور وہ اس کے انتقاب میں کائناتی طاقتوں کی مدد کرنے کے لیے اپنے وی آئی پی ٹور پر نکلا تھا اس دورے کے مطالق بھی پرندوں میں بہت چیمے گوئیاں ہوئیں کچھ شکاری ہوابازوں کا خیال تھا کہ قیامت کے اثار قریب ہیں اور یہ قیامت خود انسان کے ہاتھ و برپا ہونے والی ہے دنیا کو قیامت سے بچانے کے لیے مرد مومن کی تلاش ہے اور اس بار ہوما بادشاہ کا چناؤ نہیں بلکہ نجات دہندے کو کھوجنے کے لیے نکلا ہے کچھ پرندے سمجھتے تھے کہ ہوما اب صوفی منش ہو چکا تھا وہ انسان کو اتنی بار اللہ کی خلافت کا مشورہ سنا چکا تھا لیکن ہر بار خلیفہ صرف بادشاہ بن کر بیٹھ جاتا ہوما کو اس بات کا اتنا دکھ تھا کہ اب وہ اشرف المخلوقات کے سروں پر سے اڑنا گوارہ نہیں کرتا اور کہیں چھک کر وقت گزار رہا تھا بھوم جاتی جو اپنے پرائے میں پاؤں اٹکانے کے عادی نہ تھے انہیں اس رائے سے اتفاق نہ تھا وہ سمجھتے تھے کہ ہوما اپنی انفرادی شان کی وجہ سے مشیعت ایزدی کو بلکل منحوظ نہیں رکھتا اسے صرف کسی کسی انسان کی آرزو کی خوشبو ملتی ہے جس کے تاقب میں وہ پہنچ جاتا ہے اس لیے ہوما جس کندے پر بیٹھ کر بادشاہت کا اعلان کرتا ہے وہی بادشاہ ریایہ کے زوال کا باعث بنتا ہے لیکن الو لوگ چونکہ دیکھنے کے عادی تھے اور بولنے سے پرہیز ان کا شیوہ تھا اس لیے انہوں نے اپنی رائے کا اظہار برملا نہ کیا چپ چپ رہے اور ٹکر ٹکر صاحب صدر کا انتظار کرنے لگے گوم بھوم جاتی کے سرکردوں نے اپنی رائے کا اظہار اندر والے سرکل میں کیا تھا لیکن قوے کنسوی لینے میں اول درجے کے حرام ہوتے ہیں ویسے بھی انہوں نے بات پہنچانے کا فن آدم زادوں سے سیکھا تھا گول آنکھوں والے اُللوں کی بات سارے میں پھیل گئی اور سارے جنگل میں چیچے کی آوازیں آنے لگی قووں کی چھٹ بھئیہ برادری کو ویسے بھی ہما سرکس کا جوکر لگتا تھا جو ازل سے خود سربی تھا اور برخود غلط بھی جب عرصے تک ہما نایاب رہا تو مٹنگ کی بیجا توالت سے سپرندے آجز آنے لگے قوے بجا طور پر نالاں تھے کیونکہ ان کو جنگل کی عادت نہ رہی تھی وہ کوٹھے مڈیروں پر بیٹھ کر عورتوں کی باتیں سننے کے عادی ہو گئے تھے یہاں انسان کا ساتھ نہ ملا تو یہ بجھرہ پارٹی بہت دیکھ ہوئی اب اکہ تکہ سیانے مکار اور ڈرپو کووے شاتر سیاستدانوں کی طرح چھوٹے پرندوں کی گنی چونی نفری کو کھیر لیتے اور مشتہیل کرتے لوہما تو ہمارے ازل کا احمق ہے باچچا چنتا پھرتا ہے دھرتی پر بھائی ادھر دنیا کا ہر انسان بادشاہ چاہے کھرلی میں سوئے چاہے تخت پر ہما کا مقل یہ نہیں سمجھتا کہ ہر انسان اپنے آپ کو اشرف المخلوقات سمجھتا ہے جن کے سر پر تقبر کا تاج ہو ان کو بادشاہ کیا بنانا لیکن مور چور پھیلائے سارے جنگل میں ہما کے سواگت کا ناچ ناشتے پھرتے تھے انہیں اس کانفرنس میں آنے کی یہی خوشی تھی کہ وہ استقبالیہ کمیٹی پر ہیں کووے مورو کی ٹولی میں جا نکلتے تو فٹ دوغلی پالیسی تلے کہتے ہما کی بات کچھ اور ہے کرسی صدارت پر صرف وہی سجے گا اگر وہ نہ براجے تو چاہے لاکھ گھڑی جوڑ کرو انت کچھ نہ ہوگا کرسی صدارت دیر تک خالی رہنے کی وجہ سے ہما کے نیمل بدل کا ذکر ہونے لگا پھر پرچا لگا کہ جہاں سے سمندر پر نام کرتا لوٹا تھا اور جہاں پر پہنیوں پر سیپیاں گھونگے بچو سولن سگ مچھلی کے ڈھانچے اور دوسری سمندری مخلوق مردار پڑی تھی وہاں ایک سی مرغ کا شانتی بھون ہے اس کی عمر کا کسی کو کچھ اندازہ نہ تھا کچھ پرندے مسر تھے کہ سی مرغ بابا نو کی کشتی میں ریفیوجی رہا کچھ کا خیال تھا کہ وہ علاقے جسے آج کل اسرائیلی ہتھیانی کی کوچش کر رہے ہیں یہیں غازہ کے علاقے میں مسجد اقصہ سے طاقت اقز کرنے کے لیے سی مرغ کبھی رہتا تھا بڑے کچھویں مسر تھے کہ بہیرہ روم کے تاز میں جس وقت پچھلی رات کو پہلی بار چاندنی جیسا پانی بھڑنے لگا اور ابرق ریت لہروں سے آشنا ہوئی اس ریتیلے خطے میں سی مرغ رہتا تھا ساری رات وہ چاند سے نظریں ملائے قوت جذب کرتا رہتا اور سارا دن تپتی ریت میں پنک پہلائے بنجر اور ویران جگہ پر عملِ آفتابی میں مشغول رہتا فاقتہ بزد تھی کہ سی مرغ کی ہی قوت سے پوٹوہاری علاقہ جنگل ہوا اگر چاند کی پوری کشش سی مرغ میں نہ اُبھر آتی ایک بھی پانی کی لہر اس علاقے سے لوٹنے کا ارادہ نہ کرتی عملِ مہتابی میں وہ مقناطیسی قوت تھی جس نے پانی کو باہر کی طرف لوٹنے پر مجبور کیا اور آخر میں تمام پانی بہیرہ عرب میں جا گرا راہب طبع سی مرغ کو غلغ پاڑے سے نفرت تھی وہ جنگل کے باسیوں سے بڑی وحشت کہتا تھا بے آباد جگہوں میں رہنا اور جینے بھر کی خورا کھانا اس کی عادت تھی لیکن نمائندہ وفت نے اسے ڈھونڈ نکالا اور اس کے تجربے فتانت ذہانت اور نجابت کی قسمیں دے دلا کر اسے میٹنگ میں لے آئے سی مرغ پورے چاند کی رات میں پچھلے پہر آیا اس کے آنے سے چند ثانیے پہلے سارا آسمان درخت توڑ آنڈھی کی لپیٹ میں آ گیا توفانوں سے محبت کرنے والے پرندے اونچی اڑانوں کو نکل گئے درپوک پرندے لمبی شاخوں سے لپٹ کر جھونٹے لینے لگے پھر زور سے بجلی چمکی دردی کامی بجلی اس دھماکے اور چنگھار سے چمکی کہ رات دن سی اجالی ہو گئی اس لمحے جب تمام پرندے شڑاکے کی بجلی سے دم بخد تھے سی مرغ چودہ سو سال پرانے بڑھ کے درخت پر آ بیٹھا اس کے بیٹھتے ہی آنڈھی چھڑ گئی درخت ساکت ہو گئے اور بڑھ کے درخت میں جیسے فوسفورس کا ایک بڑا فانوس روشن ہو گیا جس وقت سی مرغ نے پر پھر پڑا کر اپنی رضمندی کا اعلان کیا تو جنگل پار تک توپو کی فائر جیسی آواز آئی اور جانوروں نے ایک دوسرے کو کسی بھوچال کے آنے کی خبر دی اتنی بڑی کانفرنس بولانے کی وجہ کیا ہے سی مرغ نے سوال کیا چیل جاتی کے گروہ میں سے ایک تنبولن سی چیل لکھ لی اور تیرا تیرا کرتی آگے بڑھی آگا مسئلہ بہت باریک اور توجہ طلب ہے تو دیکھتا ہے کہ آج کا انسان پہلی بار متمدن ہوا ہے اس نے اپنی ایجاد پسند طبیعت کے ہاتھوں زہرہ اور مریخ کے سفر کیے ہیں لیکن انسان کی سرشت میں ایک وصف ایسا ہے جو اس کی تباہی کا باعث ہے دیوانا پن اپوچ کے ہاتھوں مجبور ہو کر اور دیوانے پن سے مشتعل ہو کر اس نے ایسے ہتھیار ایجاد کر لیے ہیں جن سے یہ کررہ زمین کو منٹوں میں تباہ کر سکتا ہے اور اپنے ہم جنسوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر سکتا ہے اے پرندوں کے شاہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم میں سے کچھ پرندے بھی پاگلپن کا شکار ہوتے جا رہے ہیں ہمیں خوف ہے کہ ان کا دیوانا پن یعنی اپنے دیوانے پن کی یہ کہیں ایسی روش نہ نکالیں کہ ان کے ہاتھوں تمام پرندے صفائے ہستی سے معدوم ہو جائیں دیوانا کون پرندوں کی جل جل ہٹ سے جنگل میں کورام مچ گیا چیلے مستق رگڑ کر کہا ہم کو تانہ بانی سے غرض آکا آج تک کبھی کوئی پرندہ پاگل نہیں ہوا اگر گیدڑ اور لومڑ کی طرح پرندے بھی پاگل ہونے لگیں تو جانے جنگل کی آب و ہوا کیا ہو جائے اور سب سے وڑی بات انسان کی تقلید میں یہ بھی پرندوں کو ہی تحس نہ حس کر ڈالیں ہم میں سے پاگل کون ہیں بھول بتا پرندوں نے توفان اٹھایا آزرین ہم کسی پر الزام دھڑنا نہیں چاہتے لیکن ان دنوں گد جاتی انوکھی اور نیرالی باتیں کرتی ہے جب سیر ہو چکتی ہے تو پھر قائے کرتی ہے اور پھر کھاتی ہے ہمیں سے اب کئی برسوں سے دیکھ رہے ہیں چاند راتوں میں اس کا دیوانہ پن بڑھ جاتا ہے اور یہ مرغزاروں کو چھوڑ کر بے آب ہو گیا بنجر زمینوں پر ایسے بھاگتی ہے جیسے کشتی باد مخالف کی سمت میں بھاگی جائے سارے پرندوں نے کرگز جاتے کی طرف دیکھا جو منکار زیر پر لیے مالی خولیا کے مریضوں کی طرح زرد زرد بیٹھے تھے چیل بھنکارتی ہوئی آگے بڑی اور بولی ان کے خلاف تعدیمی کارروائی کی جائے میرے آقا ورنہ ہم جو گت کے ہمشکل ہیں مفت میں تزہیق کا نشانہ بنیں گے سی مرغ نے اپنی فاسفورس کی بتی اعلان کے طور پر تین بار بجائی سارے جنگل میں سناٹا چھا گیا پھر سی مرغ گویا ہوا مسئلہ اتنا سہل نہیں جتنا بیان کیا گیا ہے پہلی بات یہ غور طلب ہے کہ کیا گت برادری کے دیوانے پن سے واقعی جنگلی باسیوں کو کوئی خطرہ درپیش ہے دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس دیوانی پن کی اصل وجہ کیا ہے اگر یہ اس کی سرشت کا مسئلہ ہے تو پھر ہم کچھ کہنے سے قاصر ہیں کیونکہ پھر فیصلہ اس کے اور بنانے والوں کی ترمیان تیہ ہوگا سارے جنگل میں ایک بار پھر سناٹا چھا گیا چیل خانوادے کو مبائسے سے کوئی دلچسپی نہ تھی لیکن وہ تو صرف اس قدر کے خواہاں تھے کہ کسی طرح اس کے ہمشکل کرگسوں کو جنگل بدر کر دیا جائے ہمشکلی کا دکھ تو عقاب شاہین اور شکرے کو بھی تھا لیکن چیل جادی برانداز بہت تاولی تھی جھٹ بولی آقا جب انسان دیوانہ ہو تو کسی نے پرواہ نہ کی آج وہ اس کا نتیجہ بکتنے والے ہیں اگر آپ سب نے بھی ادھر توجہ نہ کی تو جنگل برادری بھی صفحہ حسدی سے مٹ جائے گی چلیے ہمارا مسئلہ تو عزت نفس کا ہے ہم تو روپیٹ کر چپ ہو جائیں گے لیکن جنگلی باسیوں کا مسئلہ بقا کا مسئلہ ہے کیا آپ سب کو جینے کی آرزو ہے کہ نہیں ہے کہ نہیں پرندوں کو منصفانہ فیصلے سے کوئی غرض نہ تھی بقا کے لفظ پر یک بار کی شور اٹھا جنگل بدر جنگل بدر خاکستری پدے جو باد باد پر بدکتے تھے اور موت ہتائے نالچی بنے بیٹھے تھے اس شور و گوہ سے خوفزتہ ہو گئے سرخاب نے سرکاری وکیل کی حیثیت سے شانتی سروپ کہا دیکھو بھائیوں مسئلہ اس قدر بھی آسان نہیں جتنا تم سمجھتے ہو پھر بھاند بھاند کے پنچی جمع ہیں اکثر یہ ترائی سے فیصلہ ہو جائے تو کیا برا ہے جنگل میں پھر شور اٹھا دیوانی کی یہی سزا ہے کہ وہ نقل مکانی کرے دیس نکالا چیلوں کے گروہ سے ایک پیرے کامل اٹھا اور کھنکار کر پولا آقا ان کو انسانوں کی بستی کی طرف نکال دو وہ پاگر آج کل ایسا بم بنا رہے ہیں جن سے کوئی زیہ روح باقی نہ رہے گی جب وہ دیوانے اپنا بیچ ختم کریں گے ان کا خاتمہ بھی ساتھی ہو جائے گا کٹھ بڑی کے دل میں اچانک کچھ درد پیدا ہو گیا کسی آ کر بولا سائیں ہم سب پرندے شہروں کو جاتے ہیں پر لوٹ آئے ہیں انسان کا اثر ہم پر بھی ہو جاتا ہے لیکن دیر پا نہیں ہوتا پر اگر دیس نکالنے کے بعد گت جاتی مکمل طور پر انسان کی صوبت میں رہی تو پھر ہم بھی گناہ گار ٹھہریں گے کیونکہ یہ انسان سے اور بہت سی بدی سیکھ لیں گے مثلا بغض حسد اب کوئے بولے یہ کہان لکھا ہے کہ انسان کی قربت بغض و حسد کا باعث بنتی ہے آخر انسان اللہ کا خلیفہ ہے پرندوں کو ایسی باتیں زیب نہیں دیتی کھٹ بڑائی نے مینہ کو اپنی ترودار پا کر کہا اٹھ کچھ تو بھی بول مینہ نے پر پھر پڑائے اور سب کو متوجہ کر کے بولی جس وقت پہلی دیوانگی کا واقعہ ہوا قابل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا اور کوئے نے انسان کی بے بسی دیکھ کر اس کی مدد کی آسمان سے اترا اور حابیل کی لاش کو مٹی میں چھپانے کا گھر سمجھایا انسان کی کم ذرفی ملائزہ ہو شکر گزار ہونے کے بجائے اس نے ہمیشہ قوے کو زلیل سمجھا اور پرندوں کو اپنی اقل سے تابع کرنے کی کوشش کی جب بنی قابل نے جشن منایا تو وہ جنگلی جانور پکڑ لائے ان کو زباہ کیا گوشت خود کھایا اور کلے پائے ادھر ادھر پھکوا دیئے کتے اور بلی نے گوشت کی کسرت دیکھی تو اپنے امبائے جنس کو چھوڑ کر بستیوں میں آ رہے ہیں سیر بھر کر کھایا اور وافر مٹی تلے چھپا چھوڑا ہرس کا شکار ہوئے یہ لمبی داستان ہے آقا بہت لمبی انسان لاکھ اشرف المخلوقات صحیح ہم اس پر بھروسہ نہیں کر سکتے اس کی صحبت کبھی کسی جانور کو پرندے کو راس نہیں آئی تو تھا مینہ کا دشمن تھا ادھ بدا کر بولا اگر انسان کی صحبت سے دیوانگی کے احثار پیدا ہوتے ہیں ہرس، رغبت، کیناؤ، حسد جنب لیتا ہے تو بتا گھدہ، حریص کیوں نہیں حالانکہ وہ انسان کا سب سے پرانا ساتھی ہے میں ناج جزبز ہو کر بولی اور تو بتا اتنی وفاداری کے باوجود اتنی نیک نفسی کے باوجود انسان نے گھدے سے ہمیشہ کیسا سلوک کیا کس قدر بوجھ لاتا ہے وہ ان بے زبانوں پر اور جس کی عزت مقصود نہ ہو اسے گھدہ پکارتا اور سمجھتا ہے انسان کا کیا ہے؟ یہ تو دودھ پلانے والے جانوروں کو کام نکل جانے پر قصائی کے حوالے کر دیتا ہے انسان کی بات درمیان میں نہ لاؤ دوستو ورنہ بحث لمبی ہو جائے گی چیل اسی بندر گھاؤ سے پریشان ہو کر بولی ملزم کے نفع نقصان پر اس وقت بحث فضول ہے سزا دو اور نکال دو سزا دو اور نکال دو کاہنوں جیسے سیاہ لباس والی کوئی البولی سوچ لو آ دے لو انسانوں کی بستی سے گد جاتی لوٹ نہ سکے گی آخر گد کا ہمارے ساتھ پرانا رشتہ ہے وہ ان درختوں پر ہمارے ساتھ رہا ہے بھلا وہ انسان کی صحبت میں کیسے تندرست ہوگا کیسے شفایاب ہوگا تجھے شفایابی کی پڑی ہے ہم کہتے ہیں کہ بہت جل اس کا پاگلپن سارے جنگل کو لپیٹ میں لے لگا اور پھر کوئی چارہ نہ چل سکے گا ایک جہاں دیدہ چیل بولی چیلوں کو بحث سے کوئی غرض نہ تھی ان کو سزا سے علاقہ تھا اور وہ صرف سزا کے متمنی تھے سارے جانور کوئل کی بات سن کر گردنیں جھکائے بیٹھے تھے بالغ نظر چیل پھر گویا ہوئی ہم غافلوں کو اس بحث سے یک گونہ تشفی ہوئی ہے لیکن مکمل تسلی نہیں ہوئی ہمارا مطالبہ صرف ایک ہے کہ گد جاتی کہوں کا پانی بند کر کے انہیں جنگل بدر کر دیا جائے پھر چاہے یہ آبی جانوروں سے ناتا جوڑیں چاہے انسانوں میں جاوزیں بس پرندوں میں ان کا شمار نہ ہو اس وقت سیاہ بگلا اٹھا اور ایک ٹانگ پر استادہ ہو کر بولا دانشوروں کی محفل میں میرا بولنا مایوب ہے پر جو گد سے بھی پوچھ لیا جائے تو کیا مزائقہ ہے فوسفورس کی بتی تین بار پٹاکی اور آواز آئی کہے گد راجہ کیا تجھے اعتراف ہے کہ تُو دوسرے پرندوں کی طرح نہیں ہے تجھے دیوانگی کے دورے پڑتے ہیں راجہ گد اونچے درخت کی آخری ڈالی سے اترا اور سوکھے تال میں سب کو مخاطب کر کے بولا ہاں آقا چاند راتوں میں اونچے چھتناری درختوں سے میں خود ہی گر پڑتا ہوں پھر میری حالت اپنے بس کی نہیں رہتی میں اپنے ہم جنسوں کو اپنے ماحول کو پہچاننے سے قاسر رہتا ہوں اور ایسی سمتوں میں نکل جاتا ہوں جو کبھی کہیں نہیں جاتی تو ایسا کرنے پر کیوں مجبور ہے کیونکہ کوئی پرندہ اس دیوانگی کا مرتقب نہیں جس وقت لومر دیوانگی کے آزار سے مغلوب ہو کر روتے ہیں ہم آپے میں نہیں رہتے آقا ہم خود نہیں جانتے کہ یہ دیوانگی کیوں ہے ہم گنہگار ضرور ہیں لیکن کیوں ہیں اس کا بھید ہم پر آج تک نہیں کھلا کوئی ہمیں بتا سکے تو ہم اس کا احسان ماننے کو تیار ہیں اس وقت نجت کی رہنے والی ایک بلبل بولی دوستو میں رگستان کی رہنے والی ہوں میرے حلق میں ہدی خانوں کے نغمے ہیں اور میرے سینے پر انسان کے عشق کا لہو جم گیا ہے میں صدیوں سے دیکھتی آئی ہوں اور تمہیں بتاتی ہوں کہ گد کی دیوانگی کا سراخ انسان کی پراغندگی میں ملے گا اور انسان کی پاگلپن کی وجہ ایک ایسی قوت میں پنہا ہے جو اگر آگے نہ جائے تو ریزہ ریزہ کرنے لگتی ہے جنگل میں علو سب سے زیادہ پڑا لکھا تھا یک دم متوجہ ہوا کہ ایسی قوت میکینکل انرجی اٹومک انرجی الیکٹرکل انرجی پوٹینچل کے کائنٹک ساؤنڈ کے لائٹ انرجی بلبل سرخ سینہ پھلا کر بولی ان سب قوتوں کا مرقب تیار ہو تو انسان کی قوت کا اندازہ ہو سکتا ہے سب حیرانی سے بلبل کا چہرہ تکنے لگے انسان اسی قوت کی بدولت دیوانہ ہوتا ہے مان لو صاحبو جب قوت کو نکلنے کا راستہ نہیں ملتا تو پھر وہ اس باسن کو توڑ دیتی ہے جس میں اسے جمع کیا جاتا ہے تجھے کیسے پتا چلا کیسے 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 میں نجت کی رہنے والی ہوں میرا شیخ جب تجارت کی غرص سے دوسرے ملکوں کا سفر کرتا ہے تو مجھے سونے کے پنجرے میں ساتھ رکھتا ہے ایک مرتبہ مجھے بنارس کے ایک سنی آسی نے بتایا تھا کہ انسان کے دیوانے پن کی اصل وجہ کیا ہے انسان کی ساری قوت اس کی جنسی طاقت میں پوشیدہ ہے وہ جانوروں اور پرندوں کی طرح محض نسل بڑھانے کے لیے اپنی جنس استعمال نہیں کرتا بلکہ طاقت کے اس مشکی گھوڑے کو اپنی رانوں میں دبا کر رکھتا ہے پھر یہی برک رفتار اسے دنیا اور دین کی مصافتیں تیکھنڈے میں مدد دیتا ہے اس گھوڑے پر انسان کے زانوں سختی سے قسے ہوں تو وہ عرفان تک پہنچتا ہے ڈھیلا بیٹا ہو تو دیوانہ وار گرتا ہے اور پاگل کہلاتا ہے دنیا کا عرفان ہو تو شائری، مصوری، موسیقی آرٹھ جنم لیتا ہے دنیا درکار نہ ہو قوت تیز ہو تو عرفان کی حدیں چھو لیتا ہے اگر یہ قوت مقبس ہو جائے تو خودکشی کرتا ہے عشقے لاحاصل ہو جائے اور گھوڑا سوار کو گسیٹے تو انسان پاگل ہو جاتا ہے لوگ اسے پتھر مارتے ہیں زنجیروں سے بانتے ہیں دیوانگی کی اصل وجہ یہی عشق لاحاصل ہے آقا فوسفورس کی بتی تین بار اجی اور آواز آئی لیکن انسان کی دیوانگی سے گت جاتی کا تعلق علم ہمیشہ معلوم سے نامعلوم کی طرف لے جاتا ہے کیا ہم انسان کی دیوانگی سے یہ پتہ نہیں لگا سکتے کہ کہیں راجہ گد بھی ایسی ہی قوت رکھتا ہو عشق لاحاصل کی قوت سرخاب نے سوال کیا ہاں اس کو کسی طرح وہی طاقت حاصل ہو گئی ہے بل بل بولی اللہ کی دی ہوئے رزق کی قسم سچ سچ بتا کیا تو اس طاقت سے مزین ہے راجہ گد نے سراسیمگی کے عالم میں پر پھڑ پڑائے اور بولا آقا مجھے مولت دے میں اپنے بھیج سے خود آگا نہیں ہو سکتا ہو سکتا ہے کہ یہی وجہ ہو لیکن اگر تو مجھے کچھ وقت انعیت کرے تو میں اپنی برادری والوں سے مشورہ کروں اور پھر ساری کیفیت ارض کروں سی مرغ نے فوسفورس کی لالٹین بجھا دی زور سے بادل کر جا یک بار کی بجلی یوں کھڑ کی کہ تمام پرندوں کی نگاہوں میں جنگل سفید ہو گیا پھر اگلی مٹن تک کانفرنس ختم ہو گئی پرندے ہولے ہولے ٹکڑیوں میں اڑھنے لگے اور کچھ دیر کے بعد جنگل صرف ساپوں کی سائن سائن سے فیڈبیک کرنے لگا کلاس میں پہلے پندرہ لڑکے داخل ہوئے لیکن رفتہ رفتہ بور جھڑنے لگا کسی کو کورس مشکل لگا کوئی ماحول سے مطابقت نہ پیدا کر سکا کسی ایک کو لڑکیوں کی صحبت خائف کر گئی ایک آدھ اس لیے چلا گیا کہ پڑھائی کے علاوہ کسی دوسری فیلڈ میں کمائی کے امکانات زیادہ روشن تھے لڑکیاں ہمیشہ کی طرح ڈٹی رہیں عورت میں ڈٹے رہنے کی بڑی قوت ہوتی ہے بہت جلد کلاس میں ہم صرف پانچ لڑکے رہ گئے پانچ لڑکیاں اور پانچ لڑکے اور اتنی متناسب تعداد کے باوجود سیمی اور آفتاب کے علاوہ ہم میں جوڑا جوڑا بننے کی صلاحیت پیدا نہ ہوئی سالانہ اسپورٹس کے دن سارے کالج میں ہر زبان پر سیمی اور آفتاب کا اسکینڈل تھا اتنی جلدی اس قدر دیدہ دلیری اور اپنائیت سے کوئی طالب علم کسی لڑکی کی طرف بڑھنے کی جرت نہیں کر سکتا لیکن وہ دونوں غالباً اس اسکینڈل کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے سیمی اپنی ہمجماعت لڑکیوں سے مکمل طور پر کٹی ہوئی تھی تیبہ اور فرزانہ تو خیر میڈل کلاس کی لڑکیاں تھیں ان کی انگلیاں تو شروع دن سے موہ میں تھیں لیکن کوسر جو خود گلبرگی پیداوار تھی وہ بھی اپنی تمام تر جدیدیت کے باوجود عبرو اٹھانے اور کندوں پر عیسائی لڑکیوں کی طرح کروس کا نشان بنائے بغیر نہ رہ سکتی تھی انجلیا البتہ سارے اسکینڈل سے بچ کر چلا کرتی ہر بات سے بچے رہنے کی وجہ سے اس کا چہرہ ہمیشہ خوف زدہ رہتا جون جون ان دونوں میں فاصلے کم ہوتے گئے اتنا ہی بلا وجہ بغیر سوچ سمجھے اور اپنی بہتری کے خلاف میں سیمی کا گرویدہ ہوتا چلا گیا دل بھی عجیب چیز ہے جب ماننا نہ چاہے تو لاکھ ثبوت پیش کرو ہزاروں دلائل ہوں کچھ نہیں مانتا آفتاب اور سیمی ساتھ ساتھ بیٹھے تھے ان کے نوٹ سانجے تھے کتابیں ایک تھیں وہ ایک پینٹ سے باری باری لکھتے تھے موٹر سائیکل پر میں نے انہیں آتے جاتے کئی بار دیکھا کیفیٹیریا پر وہ ایک گلاس میں دو اسٹراؤ ڈال کر مشروع پیتے کالج میں تمام ایک کی خیریت دوسرے سے پوچھتے اس کے باوجود مجھے شبہ تک نہ تھا کہ سیمی آفتاب سے محبت کرتی ہے کیونکہ میرا دل اس بات کی گوائی دیتا رہتا تھا کہ یہ سب چلتی پرتی چھاؤں ہے انسان لاحاصل کے پیچھے بھاگ کر کتنی لذت حاصل کرتا ہے سالانہ اسپورٹس ڈے پر سارا کالج نصف دائرے والے لول میں جمع تھا زیادہ تر نظریں آفتاب اور سیمی پر تھیں جو کرسیاں کم ہونے کی وجہ سے ایک ہی کرسی پر ساتھ ساتھ بیٹھے تھے پھر لڑکیوں کی چاٹی ریس اناؤنس ہوئی اسپورٹس کلب والے ہماری سوشیالوجی کی لڑکیوں کو منع کر گراؤنڈ پر لے گئے اس ریس کے دوران کوسر اور سیمی نے جینز پہن رکھی تھی اور تیبہ اور فرزانہ کھلے پائنچوں کی شلواروں میں چاٹیاں سر پر اٹھائے بھاگ رہی تھی کالج کے کئی حلالزادے بازو اٹھائے بے پردہ بھاگتے ان ہرنیوں کو دیکھ کر دل ہی دل میں حرامزادے ہو گئے تھے ایسو ہی میں ایک میں بھی تھا فرزانہ کی چاٹی ٹوٹ کر پاش پاش ہوئی سیمی نے کئی فاؤل کیے تیبہ بھاگی تو جیداری سے لیکن کوسر سے پیچھے رہ گئی بل آخر چاٹی ریس میں کوسر سے سیمی ہار گئی اس کے بعد آفتاب اور سیمی چندلہ میں ٹھہرے اور پھر وہ دونوں اول چھوڑ کر خدا جانے کہاں چلے گئے اسی روز پہلی بار میری دل میں شبہ پیدا ہوا کہ شاید سیمی اور آفتاب دور نکل گئے ہوں یہ شبہ میری دل میں کوسر نے ڈالا وہ چاٹی ریس میں فسٹ آئی تھی اس کا چہرہ تم تم آیا ہوا اور گردن پر پسینی کے قطرے تھے سیمی کی غیر موجودگی میں وہ بہت اسمارٹ شائج تھا اور قابل قبول لڑکی لگتی تھی کرسیوں کی کمی تھی بڑا ہو گیا چلی گئی کون میں نے پوچھا ہاں جی چلی گئی پچھلی قطار سے امجد نے جواب دیا اس وقت ساری کلاس جرمت میں بیٹی ہوئی تھی اور وہ بھی ساتھ گیا اس کا چمچہ کوسر بولی گیا جبال نے جواب دیا اپنے کٹے ہوئے بال دونوں ہاتھوں میں اٹھا کر اس نے پسینہ آلود گردن سے اوپر گئے کمپیٹیشن تو ذرا برداشت نہیں کرتی کیسے بھاگی ہے ہار کے تیبہ اور فرزانہ دوپٹوں سے مو پوچھتی ہوئی ہسنے لگیں انجیلا البتہ اپنے ناخنوں کو دیکھتی رہی وہ ازل کی بیچاری تھی ابھی تو چاٹی ریس ہاری ہے جب آفتاب ریس ہارے گی تو پتہ نہیں کیا ہشر ہوگا اس کا کوسر کی زبان پر عورت کا ازلی ہسد تھا گسے کی وجہ سے مجھے اس کی شکل بھی کچھ کچھ ٹیڑی لگ رہی تھی پھر اسپورٹس کلپ کا ایک جوان ان تین لڑکیوں کے لیے کوکاکولا لے کر آ گیا فرزانہ اور تیبہ تو شدید عصمت بچاؤ قسم کی لڑکیاں تھی انہوں نے کوکاکولا پینے سے انکار کر دیا لیکن کوسر نے بوتل شکری کے ساتھ وصول کی نیواری رنگین کرسی پر بیچھی اور کوکاکولا پیتے ہوئے سیمی کے گردار آفتاب کی کمزوری کلاس کی بدنابی پروفیسروں کی بیبسی پر بڑی لمبی چوڑی گفتگو کا آغاز کیا کوسر تارروفی تقریب والے دن سے زخم خوردہ تھی گو اس کا مبلغ علم سیمی سے کم تھا لیکن وہ گلبر کے مین بولیوڈ سے آتی تھی جہاں شہر کے امیر العمرہ رہتے ہیں سیمی کے متعلق سن رکھا تھا کہ اس کے اببہ کا گھر گلبر کی ایکسٹینشن نمبر تین میں تھا اور وہ ماباپ کے پاس رہنے کے بجائے کسی ہوسٹل میں مقیم تھی ایسی لڑکیاں پڑھنے تھوڑی آتی ہیں اگر اس کو سنجیدگی سے پڑھنا ہو تو یہ گھر رہے ہوسٹل میں رہتی ہے اس لیے کہ آزادی ہو اور کیا بڑی دیر تک تیبہ اور فرزانہ کانوں کو ہاتھ لگاتی رہیں دراصل ساری بات ڈگری کی ہوتی ہے برکے والیاں بے نقاب لمبی چوٹی والی کو آزاد خیال سمجھتی ہیں لمبی چوٹی والی کٹے بالوں والی کو بے حیاء جانتی ہے بال کٹی کا خیال ہوتا ہے کہ اس کے تو صرف بال ہی کٹے ہیں اصل حرافہ تو وہ ہے جو دن کے وقت مسکارہ بھی لگاتی ہے اور آئی شیڈ بھی آئی شیڈ والی کو یقین ہوتا ہے کہ وہ بیچاری تو اللہ میاں کی گائے ہے اصل میں تو وہ اچھا چھکا ہے جو دوپٹا نہیں اڑتی سی تھرو کپڑے پہنتی ہے اور سب کے سامنے سگرٹ پینے سے نہیں چوکتی سگرٹ نوش بی بی کے سامنے وہ فسادن ہوتی ہے جو نامہراموں کے ساتھ بیٹھ کر بلیو فلم دیکھتی ہے وغیرہ وغیرہ اسی طرح مردوں میں بھی نیکی کی تعلی موجود ہوتی ہے اور اس کی کئی ڈگریان مقرر ہوتی ہیں جو شخص صرف نظرباز ہے اور اچھٹی نظروں سے لڑکیوں کو آنکھتا ہے وہ ان مردوں کو بدماش سمجھتا ہے جو لڑکیوں کی محفل میں راجہ اندر بن کر بیٹھتے ہیں اور لطیفوں اور کہانیوں سے فضا کو غزل الغزلات کی طرح رومانٹک کر دیتے ہیں عورتوں سے بات کرنے کے رسیہ ان مردوں کو گونڈا سمجھتے ہیں جو اندھیرے صویرے کیوار کے پیچھے سیڑھیوں کی سائے میں کوسل خانی کی سنگھ کے پاس چوری چھپے کسی لڑکی کو بازووں میں لے لیتے ہیں چوری چھپے بلے اڑانے والے ان حضرات کو عادی مجرم سمجھتے ہیں جو کھلے بندوں عورتوں کو کاروں میں بٹھاتے اور ہوتل کے کمرے بک کراتے ہیں کھلے آشک ان پر آوازیں کستے ہیں جو زنہ کے مرتقب ہوتے ہیں اور زنہ کار ان پر نکتہ چینی کر کے بے قیاس راحت محسوس کرتے ہیں جو زنہ بل جبر کرتے ہیں اور قانون کی گرفت میں ملزم ٹھہرائے جاتے ہیں یہ ساری باتیں اپنے آپ کو بریوز ذمہ کرنے کیلئے کی جاتی ہیں اور ان میں تمام لوگ سوسائٹی سے اپنے لیے اپروول کا ایک جائز طریقہ تلاش کرتے ہیں ونہ بات ساری ڈگری کی ہے کسی کو ہلکہ بخار ہوتا ہے کسی کو تیز کسی معاشرے میں شرافت کا درجہ نارمل متعین کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن بھی ہے ہوا کیا ہے آخر کو جمال نے سوال کیا ہوا کیا نہیں تم کسی فرسٹیئر کے لڑکے سے پوچھ لو اسٹاف روم میں جا کر کسی کیمسٹری کے پروفیسر حساب اردو کے پروفیسر سے پوچھ لو سیمی بے دھم کو عشق ہو گیا ہے آفتاب سے کوسر بھولی تھن سے کسی نے میرے سر پر لوہے کی ہتوڑی ماری پہلی بار مجھے خیال آیا کہ شاید سیمی مجھ سے محبت نہ کر سکے سب سے پہلے مجھے سیمی کے اظہار اشتہاں نے متاثر کیا وہ ہر وقت کچھ نہ کچھ کھاتی رہتی تھی یا کھانا چاہتی تھی ہر اہد میں ہر معاشرے میں مختلف عمر کی عورتیں اپنی اشتہاں کی نمائش کرتی رہی ہیں جس اہد میں پردہ اسمت حیاء پر زور دیا جاتا ہے اس اہد میں عورت کی بھوک در پردہ ہو جاتی ہے وہ نہ صرف عام محفلوں میں چڑی چوگا کھانے لگتی ہیں بلکہ اشتہا کے اظہار سے بھی انہیں نفرت ہو جاتی ہے کیونکہ ایک بھوک سے ہمیشہ دوسری بھوک کا سراخ چلتا ہے پچھلی صدی میں بھوک کی نمائش جنسی آمادگی کے متراتف تھی میلے ٹھیلوں پر یاروں سے لڑو جلیبیاں لے کر کھانے والی بنتوں مردوں میں تو مقبول تھی لیکن اپنی ہم جنسوں میں وہ بڑی بدنام تھی اور سسرال جا کر بسنا اس کے لیے مشکل تھا لیکن اس دور کی موڈرن لڑکی نے کھانے کے عداب ہوٹلوں سے سیکھے ہیں ڈائننگ ٹیبل کی میز سے اغز کیے ہیں ہوائی جازوں کی سفر میں جہاں اپنے اپنے ٹری لگے لگائے آتے ہیں اور جہاں آپ کے ٹری میں دوسروں کی شراکت ممکن نہیں ان ہوٹلوں ہوائی سفروں نے لڑکیوں کا نہ صرف چمچ کاتا علیدہ کر دیا ہے بلکہ ان کی بھوک کو فردن فردن پڑی اہمیت دے دی ہے اب بیو برگر چبانے والی دورے اسٹراؤ سے کوک پینے والی زبان کے چٹخارے سے کون چاٹنے والی لڑکی ندیدی نہیں دلاویز ہے اتنے سارے ٹیلیویزن کے اشتہاروں میں موڈلز کو چائے پیتے چیمگم چباتے بسکٹ کھاتے دیکھنے کے بعد کھاتی پیتی لڑکی مرد کا آئیڈیل بن گئی ہے ویسے بھی مرد کا عورت کی بھوک سے ڈھکا چھپا لیکن بڑا پرانا رشتہ ہے جب کبھی کوئی مرد کسی عورت کے عشق میں مبتلا ہوتا ہے تو اسے اس عورت کی بھوک مٹانے کا چسکہ پڑ جاتا ہے پھر وہ اس کی جذباتی بھوک مٹانے کے لیے اس کا سہارا بنتا ہے ذہنی خلا جو بھوک ہی کی شکل ہے ختم کرنے کے لیے اس سے باتیں کرتا ہے اس کی جذباتی بھوک کے لیے تفریقہ سامان مہیا کرتا ہے جسمانی بھوک بچوں کا باعث بنتی ہے اور پھر انہی چھوٹی چھوٹی اجتہائیں ختم کرنے میں اس کی زندگی سرف ہو جاتی ہے پرانی زمانے میں بھی شوہر اپنی ماں سے چھپ کر اپنی نو بہاتہ بیویوں کی ذہنی جذباتی جسمانی بھوک مٹانے اوپر والی منزل میں جاتے تو ان کے ہاتھ میں قلقن کے دونے اور مولسری کے ہار ہوتے آج بھی جب ملاقات ہوتی ہے تو کوک پلانے کون کھلانے اور بیو برگر اڑانے کے لیے کسی ریسٹروان میں لے جانا پڑتا ہے کھانے والی کبھی بلعدہ نہیں کرتی بلکہ کھلانے والا اسے اپنی نیک نصیبی سمجھتا ہے موڈرن لڑکی یہ بھیت سمجھ گئی ہے کہ بھوک کا دکھلاوہ مرد تک یہ بیغام پہنچاتا ہے کہ اگر وہ کھانے پینے میں سرگرم ہے تو جنسی بھوک میں بھی مرد سے کم نہ ہوگی وہ ایک سمبل سے اپنے تمام کوائف سمجھا دیتی ہے اپنی بھوک کو نمائع کرتے ہی آج کی لڑکی مرد کی بھوک میں برابر کی شریک ہونے کا وعدہ کرتی ہے تیبہ کوسر اور فرزانہ سے سیمی خوبصورت تو نہ تھی لیکن وہ لباس میں نشست و برخواست گفتگو کھانے پینے میں سب سے آگے تھی جب کبھی وہ کلاس سے سیب نکالتی اور اسے آستین پر ساف کر کھانے لگتی سیب کھانے کبھی اس کا عجیب طریقہ تھا وہ سیب میں تیکھے دانت اتارتی اور کڑک کی آواز کے ساتھ موہ پرے کر لیتی ایک ہی ہفتے کے اندر اس کا سیب ساری کلاس میں گھومنے لگا تھا ایک پائٹ میں نے یہاں نہیں کھایا اس نے سیب کی ساف ستری طرف پیش کر دی میں نے سیب اس سے لیا اور این وہاں دات گار دیئے جہاں سے اس نے کڑاک سیب کٹا تھا بھوگ کے معاملے میں وہ بہت بودی تھی وہ گھنٹے گھنٹے کے بعد بھوگی ہو جاتی یا یوں سمجھئے یہ اس کا لاد تھا بہت جلد ہماری کلاس ایک خاندان کا روپ اختیار کر گئی اسی لیے سیمی کی باتیں کسی کو عجیب نہ لگتی تھی بھئی میرے پاس 75 پیسے ہیں لیکن مجھے کوک پینا ہے ہے کوئی اللہ کا بندہ اللہ کا بندہ آفتاب ہمیشہ اس کے ساتھ والی سیٹ پر ہوتا اچھا بھئی اور کون کون کوک پینے جائے گا ہتھے پورے سبھی تیار ہو جاتے پھر سب اپنی اپنی نقدی اس کی ڈیسک پر دھرتے جاتے وہ حساب لگاتی جب رقم پوری ہو جاتی تو ہم سب کوک پینے چلے جاتے کینٹین پر بھی کر کے کہتی پیلو تیبہ تم نے فانٹا منگوایا ہے سیون اپ کا بھی ایک سپ لے لو بھئی جب تیبہ ہیچ کچھا تی تو وہ اپنے کینویس کے تھیلے میں سے ٹیشو پر نکال کر بوتل کا مو ساف کرتی اور کہتی خدا کی قسم اب تو کوئی حرج نہیں ہے شروع شروع میں سیمی ایسی سپورٹی لڑکی نظر آئی کہ کلاس والوں کو شبہ تک نہ ہوا کہ آفتاب کے ہپ پاکٹ میں ہے ان دنوں میں ہر روز اس میں کوئی نئی بات کوئی نئی ادا دریاف کرنے کے اسٹیج میں تھا میری یہ اسٹیج تہیور کی تھی جو کچھ مجھے نظر آ تھا اردو کی سوج بھوج تھی اب وہ ایسی اردو بولنے لگی تھی کہ بڑے اردو باز اس کا مو دیکھتے رہ جاتے سوشیالوجی کی کلاس میں وہ سب سے باتونی لڑکی تھی پروفیسوروں کی نظریات سے ٹکڑ لینا اور چھوٹے سے لطیفہ پر دیر تک ہستے رہنا اس کا محبوب مچغلہ تھا دراصل اس میں وہ خوش اعتمادی کا خمیر تھا جس سے اس کی شخصیت کی تمام دل آویزی میں پھول لگے تھے بھوک کی نمائش کے بعد سیمی کی ہنسی میں بڑی جنسی گشش تھی وہ امومن گردن پیچھے کر کے غرگرے کرنے کے انداز میں مو کھول مصنوعی ہوتا لیکن اس قدر بناوٹی ہونے کے ساتھ اس میں ایک عجیب سی کشش تھی لبیسٹک بریزیر اور سینٹو کے اشتہاروں کی طرح کوئی چیز آپ کو یقین دلاتی تھی کہ کائکہ محض اشتہار ہے اصل سیمی اس اشتہار سے بھی اچھی ہوگی اس روز پتہ نہیں آفتاب نے کیا کہا کہ ساری کلاس ہسنے لگی سیمی کا کائکہ سب سے بلند بانگ تھا ہستے ہستے اس کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے بد خسمتی سے اس روز وہ میرے بہت قریب بیٹھی تھی حالانکہ اس کا بازو آفتاب کی کوپی پر تھا لیکن اس قربت نے مجھ پر ایسا اثر کیا کہ یکدم ہستے ہستے میں اسے دیکھنے لگا اور پھر ہنس نہ سکا کچھ لمحے بڑے فیصلہ کن ہوتے ہیں اس وقت یہ تیہ ہوتا ہے کہ کون شخص کس کا سیارہ بنایا جائے گا جس طرح کسی خاص درجہ حرارت پر پہنچ کر ٹھوس مایا میں اور مایا گیس میں بدل جاتا اسی طرح کوئی خاص گھڑی بڑی نتیجہ خیز ہوتی ہے اس وقت ایک قلب کی سوئیاں کسی دوسرے قلب کے تابع کر دی جاتی ہیں پھر جو وقت پہلے کا رہتا ہے وہی وقت دوسرے قلب کی گھڑی بتاتی ہے جو موسم جو رد جو دن پہلے قلب میں تلو ہوتا ہے وہی دوسرے آئینے میں مناقص ہو جاتا ہے دوسرے قلب کی اپنی زندگی ساکت ہو جاتی ہے اس کے بعد اس میں صرف بازگشت کی آواز آتی ہے جس وقت میں سیمی کے عشق میں مبتلا ہوا مجھے معلوم نہ تھا کہ وہ آفتاب کی محبت میں اس قدر دور نکل چکی ہے دراصل سیمی جیسی لڑکیوں پر محبت کرنے کا کبھی شک بھی گزر نہیں سکتا وہ لجاتی شرماتی تو ہے نہیں کہ آدمی اندازے لگا سکے ہم پانچوں طالب علموں کے ساتھ اس کی خوب بیسہ بیسی رہتی تھی فرزانہ اور طیبہ متوسط گھرانے کی لڑکیاں تھے اس لیے ان میں جررت کی کمی بھی تھی اور سچائی کی بھی کوثر درمیان میں تھی کبھی موڈرن ہو کر مزا کر لیتی کبھی دقیانوسی سی بن کر کسی کی بات پر مو بنا لیتی صرف سیمی جلتا کوئلہ تھی بھڑکتا سرخ بھلا اس پر میں کیسے شبہ کرتا کہ اندر ہی اندر وہ جل بجا ہے اس نے اتفاق دیکھی کہ آفتاب اور میں روم میٹ تھے ہسٹل کے ہم کمرہ دوست بھی ہوتے ہیں اور حریف بھی ان کا سب سامان سانجہ بھی ہوتا ہے اور اس شراقت کے باعث ان میں جھگڑے بھی رہتے ہیں ہم کمرہ کے سیفٹی سے بلیٹ چرانا اس کی صاف تولیے سے گندہ پسینا پوچھنا پیسے ادھا لے کر نہ لوٹانا اس کی حاضری میں سے کھانا بغیر اجازت کے ٹائی لے کر استعمال کرنا اور ڈرائی کلین کرائے بغیر لوٹانا اپنے سلیپر خوش اور روم میٹ کے سلیپر غسل کے بعد گی لے کرنا تیل لگانے کے بعد ہم کمرہ کے صاف تکیہ کو دھورہ کر کے گردن تلے فٹ کرنا نئی جرابیں مانگنا گندے رومال بخوشی آفر کرنا مجموعی طور پر لڑکیوں کو زیرے بیعث لانا اور اصل لڑکی کے ذکر کو گول کر جانا یہ سب باتیں ایک ہی کیوبیکل میں رہنے والوں میں چلتی رہتی ہیں لیکن آفتاب اور میں پورا ففتیر اور سکس دیر کے چھ ماہ ساتھ رہے ہمارے پلنگ ٹرنگ اور میس تو ساتھ ساتھ تھے لیکن ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے مکمل طور پر اجنبی ہی رہے نہ صرف ہماری عادتیں مختلف تھیں بلکہ ہم مختلف پاہول کی پیداوار بھی تھے اگر میں گھاس ہوں تو آفتا سے لے کر خاموشی تک عادتوں سے لے کر جبلی سرشتے تک وہ سب کچھ تھا جس سے لڑکیاں پیار کرتی ہیں وہ شکلن اتنا معصوم اور بھولا تھا کہ اسے دیکھ کر ہل لڑکی میں ایک ماہ بیدار ہو جاتی لڑکیوں کے سامنے اس بلا کا خاموش رہتا کہ سب کا جی محبوبہ کی طرح اسے گدگد آنے کو چاہتا ذرسی طبیعت کے خلاف بات ہو جاتی تو اس کی شکل مجروح ہو جاتی شربتی آنکھیں نمناک نظر آتی اب باتوں کے پھاہے لے کر سب لڑکیاں نرس بننے پر آمادہ ہو جاتی آفتاب قالین فروشوں کا امیروں کا ایسا لاتلا بیٹا تھا جس کی گھٹی میں پریم رچنا تھی وہ اس قدر سیر چشم سیر سیر دل آدمی تھا کہ نہ اسے دولت کی بھوکتی نہ محبت کی نہ وہ شہرت کی تلاش میں تھا نہ ترقی کی وہ ان تمام نعمتوں میں ہر وقت رہتا تھا مچھلی جیسے جل میں رہتی ہے اس کی لیے یہ سب کچھ سورج کی طرح ضروری اور سورج ہی کی طرح غیر اہم تھا اس نے کبھی کلاس میں کسی پروفیسر سے بحث نہیں کی بس نمہ نمہ مسکراتا رہتا ہم سب میں جب سیاسی بحث ہوتی اور ہم نوائے وقت امروز مساوات جنگ مشرق سے ہو کر نیوز ویک اور ٹائم تک پہنچتے تب بھی وہ خاموش رہتا وہ کسی وہ نہ کبھی لڑکیوں کو لفٹ دیتا نہ متاثر کرنے کی کوشش کرتا صرف اس سے عادتا اور سرشتان ایسی حرکتیں ہوتی رہتی تھی جن سے لڑکیاں پیار کرتی ہیں اگر موڈرن لڑکیاں بھوک کی نمائش کر کے اندر کی بھوک کا ثبوت دیتی تھی تو آفتاب کے پاس ایسے ہی بغیر مشکور بغیر شرمندہ کیے خاموشی اور رضا سے وہ اس کی دوسری اشتہہ مٹانے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے لڑکیوں کے ٹاپک پر وہ گھنٹوں باتیں کر سکتا تھا لیکن صرف امجد کے ساتھ روم میٹ ہونے کے باوجود اس نے کبھی کسی لڑکی کو میرے ساتھ موضوع سخن نہیں بنایا مجھے یاد شروع ایم اے کے دن تھے میرا خیال تھا کہ آفتا وہ اپنے تجاہل عرفانہ سے مجھے ٹٹول رہا ہے میں نے کمرے میں داخل ہوتے ہی کہا اچھ تیبہ تمہارے بطالق پوچھ رہی تھی کون تیبہ وہی جس کی ناک پر دل ہے تھوڑے وقفے کے لیے جو ملیں ان میں دلچسپی نہیں لینی چاہیے یہ کوئی اختیاری بات تھوڑی ہے میں نے کہا ہاں اختیاری بات تو نہیں ہے اس کا رویہ نہ جارہانہ تھا نہ مدافعانہ بس وہ بات کو آگے بڑھانا نہیں چاہتا تھا پوچھتی تھی کہ کیا آفتا کی ابجی کی دکان ہے مول پر قالینوں کی بتا دینا تھا اب بجی کی دکان ہے آفتا بھی نہیں اس نے عبرو سکوڑ کر کہا اب وہ پیٹ موڑ کر کھڑا ہو گیا میں بات کو بڑھانا چاہتا تھا لیکن اس کی خاموشی نے میرا مو بند کر دیا ففت ایئر میں مجھے شبہ تھا کہ وہ نرگسیت کا شکار تھا کہ کسی کے پاس کوئی خاص معقول وجہ بھی نہیں کہ وہ کیوں زندہ نہ رہے اگر کسی کے پاس ایسی وجہ ہوتی اور وہ آفتاب کو بتا دیتا تو یقیناً آفتاب اپنی زندگی ختم بھی کر دیتا شروع شروع میں جب سیمی اس کے ساتھ نتھی ہوئی اور وہ دونوں اکھٹے رہنے لگے تو مجھے آفتاب سے شدید نفرت ہو گئی بلکہ میری یہی کوشش رہتی تھی کہ جو ہی وہ کمرے میں آئے میں باہر نکل چاؤں لیکن اتنا پاس رہنے کے باوجود یہ اس کی سادگی تھی جس نے اسے یہ اندازہ ہی نہ لگانے دیا کہ میری جس بات کیا ہے آفتاب کو میں نے کسی دن خود آگاہی میں مبتلا نہیں دیکھا اگر اسے اپنی ذات کی سمجھ ہوتی تو شاید وہ مجھ تک پہنچ سکتا عام طور پر ہماری کلاس کے لڑکے لڑکیاں اسی خود آگاہی کے احساس سے کئی حرکتیں کرتے تھے لیکن اس کا الٹا سیدھا ایک ہی تھا اس لیے وہ کھاتے وقت باتے کرتے ہوئے چلتے وقت بیٹھتے سمیں سوتے ہوئے کبھی اپنی ذات کی کڑکی میں گرفتار نظر نہیں آیا اس روز جب امجد کی زبانی بھید کھلا کسیمی اور آفتاب کا قصہ دور نکل چکا ہے تو کوثر کی بات پر موہر لگ گئی میں پروفیسر سویل سے مل کر آ رہا تھا اسٹاف روم سے باہری مجھے امجد مل گیا کلاس میں صرف امجد سے آفتاب کی بے تکلف ہی تھی یار یہ لڑکیاں بہت میسنی ہیں عشق بھی فل سائز کرتی ہیں تم غافل نہ ماریں گی یہ ساری بدبختیں پڑھتے تم رہو گے اور فسٹ یہ آئیں گی باجہ مات میں نے تکلف پوچھا عشق کون کون کر رہا ہے سب کر رہی ہیں ایک ایک لیکن سب کا عشق گھٹی درجے کا ہے سوائی سیمی کے سیمی سیمی بھی میرا دل دھک دھک کرنے لگا میں بھی چوری چوری میں اڑھانا چاہا اچھا تو پھر کون کون عشق کر رہا ہے تیب اور فرزانہ تو قابل اعتماد لڑکیاں نہیں ہیں یہ دو قدم آگے جاتی ہیں تو چار قدم پیچھے جاتی ہیں کیوں ان کا قصر نہیں ان کی فیملی بیگراؤنڈ ایسی ہے میڈیل گلاس کی لڑکی کو بدنامی کا بڑا ڈر ہوتا ہے یہ عشق نہیں کرتی شوہر تلاش کرتی ہیں اور قوسر اس وقت میرے ساتھ فٹ جا رہی ہے لیکن میرا خیال ہے کہ جب سارے نوٹس فوٹو اسٹیٹ کر کے میں اسے دے دوں گا تو پھر وہ جمال کی طرف مائل ہو جائے گی بگو مت امجد نے سگریٹ سلگا کر کہا اے مقادمی جمال کیا بجی وائس چانسلر ہیں قوسر بیچاری کریئر بنانا چاہتی ہے وہ اس فیکٹ کو بھلا سکتی ہے کبھی وہ کسی مرد کے انگوٹے تلے زندگی بسر نہیں کرنا چاہتی میرے لبو پر سیمی کا نام آنا چاہتا تھا لیکن امجد ادھر ادھر کی باتوں کے چٹکھارے لے رہا تھا میں سیمی کا نام کیسے لیتا بیسے یار یہ کوثر چوہی جیسی میرے اپنے دل کو بڑی لگی تھی پہلے پہل اب کیا ہو گیا میں نے سوال کیا فائدہ ان کب وقتوں کے پیچھے مرنے کا ہے دفعہ ہو جائیں گی تو خد کا جواب بھی اگر وہ کب ڈال کر نہ چلے ہے نا امجد نے کہا شرماتی ہے میں نے جواب دیا لمبے قد کی لڑکیوں کو بیماری ہوتی ہے شرماتی نہیں ذرا عام نورمل لڑکی سے بھاری ہے اس کا کمپلیکس ہے اسے کب کی وجہ یہی ہے مانو نہ مانو میں نے ذہن میں اینجیلا کے کمپلیکس کو لانے کی کوشش کی لیکن مجھ پر سیمی کے عشق کا ایسا خوف تاری تھا کہ مجھے اینجیلا کا کچھ بھی یاد نہ سکا کبھی تم نے دیکھا نہیں جب وہ کلاس میں آتی ہے تو ہمیشہ اپنے کتابیں سینے کے آگے رکھ لیتی کم چھپ ہو گیا میں سیمی کا نام نہیں لینا چاہتا تھا مدقوق لڑکیاں انڈر نرشت ہمجد نے سوال کیا ہاں تو اور کیا کھتوں میں کام کرنے والی سیحتمن لڑکیاں اچھی لگتی ہیں توبہ کرو وہ تو پینڈو لگتی ہیں ہمیں تو اطالوی تصویروں کی لڑکیاں پسند ہیں ڈیوینچی اور رافیل کی لڑکیاں وہ عورتیں تھیں عورتوں کا زبانہ گزر گیا ہے سینی جیسی لڑکیاں ہمجد نے بلاخر اس کا نام لیا بلکل ویسی جس کی ہنسلی کی ہڈی نظر آئے ہاتھوں کی نصے اوبری ہو گالوں کی ہڈی اوپر کو اٹھی ہوئی دکھائی دیکھ لانت بیجو میں تو ان کو اشتہاروں میں برداشت نہیں کر سکتا زندگی میں کیا پسند کروں گا تمہارا بیک گراؤنڈ دیاتی ہے آفتاب بھاٹی کی بوٹی ہے پتہ نہیں اسے یہ مریل سی بی کیوں پسند ہے امجد نے لمبا کش لگایا اور بولا اور آفتاب کون نہیں کی کوشش مت کرو تم اس کے روم میٹ ہو تم کو پتہ ہو گا وہ مجھ سے ذرا بھی فری نہیں ہے بابا ان کا عشق تو آخری مرحلے میں داخل ہو گیا ہے کیا مطلب میں نے اپنے حسد کو چھپاتے ہوئے کہا اتنی چلدی کیسے کیسے یار آفتاب تو سیمی کو اپنی ماں سے بھی ملانے لے گیا تھا لیکن غالبا کشمیرن بڈی نے پسند نہیں کیا سیمی کو میں بھی اس کی جگہ ہوتا تو نہ پسند کرتا میرا جی چاہتا تھا کہ کراٹے کا ایک ہاتھ اس کے جبڑے پر ماروں لیکن اس وقت امجد مجھ سے بہت دوستی کا اظہار کر رہا تھا تم اس قدر غائب مت رہا کرو قیوم کچھ کلاس والوں کے حالات پتہ ہونے چاہیے ایک روپیہ ہے میں نے جیب میں ہاتھ مارا یہ منی بس والے لحاظ نہیں کرتے ساری بڑی بسے دس پیسے لے کر سوار کر لیتی ہیں لیکن یہ روپیہ ان دنوں مجھ پر سیمی کے عشق کا دورہ پڑا ہوا تھا جب عشق اظہار سے ناواقف ہو تو اس میں اندر اندر بہت زیادہ تبخیر پیدا ہو جاتی ہے سیمی کی ہر بات کو غلط سمجھنا آسان تھا وہ لڑکے کو دلچسپی اور تجسس سے دیکھنے کی عادی تھی جن سے مخالف سے ایک خاص حد تک دوستی کو وہ اپنا پیدائشی حق سمجھ تھی وہ ان لڑکیوں میں سے تھی جو گھر آئی محبت کو سوغات کی طرح سمجھ کر رکھ لیتی ہے مشکل یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسے رویے سے ماتوب عشق اس وہم میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ دونوں طرف برابر آگ لگی ہوئی ہے حالانکہ وہ صرف نائس ہو رہی ہوتی ہے ہم دونوں ایک ہی کلاس میں پڑھتے تھے لیکن میری فیملی بیگراؤنڈ کچھ ایسی تھی کہ میں نہ تو اس خود کبھی اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھنے کی جورت کر سکا نہ ہی باتوں میں اپنی قلبی کیفیت بیان کر سکا میں اپنی جماعت کا فلوسفر تھا وہ بڑی بڑی دیر تک میرے پاس بیٹھ کر باتیں کرتی رہتی لیکن یہ تمام گفتگو علمی نظریات پر بلکل غیر ذاتی ہوتی اس لئے میرا معمول تھا کہ میں کالج جانے سے پہلے ایک خط تحریر کرتا اس میں اپنی تمام محبت کو کھل 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 زاہر کرنے کی کوشش ہوتی کالج سے واپسے پر یہ خط پھار دیتا اور اپنے ڈائری میں احتیاط سے وہ تمام باتیں رقم کرتا جو اس کے اور میرے درمیان ہوتی رہتی تھی میں سیمی کی رویہ سے کسی تشکیق نہیں آرہی تھی کہ پچھلے تمام واقعے کو کس کھاتے میں ڈالوں کرسمس کی چھٹیوں میں صرف چند دن تھے میں ان چھٹیوں سے ویسے ہی خوف زدہ تھا کہ اس خوف میں یوں اضافہ ہوا ہم دونوں دیر تک کیفیٹیریا میں بیٹے رہے وہ کچھ کہنا چاہتی تھی میں ہم ادھر ادھر کی باتیں کرتے چلے گئے اور کوئی بھی اندر کی بات نہ کر سکا امجد کی باتیں سن کر اب مجھے سمجھ آگئی کہ دراصل وہ کیا کہنا چاہتی تھی جب ہم اٹھنے والے تھے تو وہ بولی میں پڑھا ہی چھوڑ دینا چاہتی ہوں کہ یوں یہ کیا عقل ہے بس اب مجھے دلچسپی نہیں رہی فائنل میں وقت کون سا رہ گیا ہے وہ آج ملک شیک کے ساتھ آلو کے چپس نہیں کھا رہی تھی حالانکہ یہ دونوں چیزیں وہ ہمیشہ اکٹھی اندر ڈالتی تھی میں سوشیالوجی کے قابل نہیں ہوں نہ سوشیالوجی میرے قابل ہے یہ ایک جھوٹا سبجیکٹ ہے اچھا مو بند کرو میں سوشتی ہوں اگر میں پنڈی چلی جاؤں تو وہاں جا کر کیا کروگی ساف سترا شہر ہے وہاں کوئی جوب مل جائے گی میں ہسٹل لائف سے بور ہو گئی ہوں ہر موڈرن لڑکی بہت جلدی بور ہو جاتی ہے اس لیے میں نے اس کی بات کو سنجید کی سے نہ لیا لیکن وہ سنجید ہوتی گئی قیوم میں تمہیں ایک بات بتاؤں جب کوئی آدمی ناکام ہو جاتا ہے تو پھر وہ اپنے آپ کو اینالائز کرتے کرتے فلوسفر بن جاتا ہے میں بھی اپنے پرائے کا فرق بول گئی ہوں کبھی کبھی لگتا ہے اگر میں ہوسٹل چھوڑ کر اپنے گھر جا کر کال بیل بجاؤں تو گھر والے مجھے ایسے ملیں گے جیسے اپنے ہوں کبھی لگتا ہے اگر میں اپنے گھر کے برامدے میں جا کر کسی کو آواز دوں گی تو کوئی باہر نہیں نکلے سب میری شکل دیکھ کر لوٹ جائیں گے مجھے پیچان نہیں سکیں گے کیا میں جنسی طور پر فرسٹریٹڈ ہوں قیوم کون کہتا ہے میں نے محبت سے سوال کیا کوثر کہہ رہی تھی کہ میں بہت زیادہ فرسٹریٹڈ ہوں میں نے اسے پیار سے دیکھ کر کہا جب تمہارا گھر یہاں ہے لاہور میں تو تم ہوسٹل میں کیوں رہتی ہو سیمی اس نے ملک شیک کی نلکی دو حصوں میں توڑ کر میز پر پھیکی پھر لمبی آہ بھری اور بولی وہ گھر میرے خرچ کا بوجھ تو اٹھا سکتا ہے میرا بوجھ نہیں اٹھا سکتا کیا مطلب زیادہ سوال مت کیا کرو بڑے پینڈو لگتے ہو میں کسی تجسس کی زیر اثر تو نہیں پوچھتا سیمی میں نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا میں جانتی ہوں میں جانتی ہوں تمہارا دل بڑا ہمدرد ہے کبھی کبھی مجھے لگتا ہے جیسے تم میری زندگی میں بڑا اہم رول عدہ کرو گے پتہ نہیں کیوں مجھے فیلنگز ہیں اس قسم کی تم مجھے بچاؤ گے کبھی نہ کبھی کسی آفت سے یہ لمحہ اظہار محبت کا تھا لیکن وہ اس جملے کے باوجود بہت تھکی ہوئی اور پریشان نظر آ رہی تھی میں خاموش رہا کر رات میں نے خواب دیکھا ہم دونوں ہوائی جہاز سے سفر کر رہے ہیں اچانک ہوائی جہاز کریش ہو گیا کچھ باقی نہیں بچا نہ جہاز کا نہ ہم دونوں کا اچھا خواب ہے اگر کچھ بچ جاتا تو برا خواب ہوتا وہ چپ ہو گئی پھر اس نے اپنے کینویس کے تھیلے میں ہاتھ قریب ہو کر دور دور تھی جیسے پتن کی دوری ہاتھ میں ہو اور تکل دور دور دول رہی ہو کبھی تم نے سوچا کہ پاکستان کی اصل بد نصیبی کیا ہے ایسے وقت میں یہ سوال بہت عجیب تھا لیکن وہ اس طرح باتیں کرنے کی عادی تھی یک دم بہت جذباتی پاکستان بنایا ایک آئیڈیل کی خاطر اور اب وہ خود نظریہ پاکستان تلاش کر رہے ہیں بیچارے تاکہ ہم کو سمجھا سکیں کہ پاکستان کیوں بنا ہے بیچارے لوگ ہمارے پاس تو پاکستان ہے ہم نظریہ پاکستان کو کیا کریں گے اب ہم دونوں خالص طالب علموں کی طرح دیر تک پاکستان نظریہ پاکستان موجودہ پود اور پچھلی نسل پر باتیں کرنے لگے ابھی کچھ دیر پہلے وہ بے جان تھی اس نے اپنی ٹانگیں سامنے میز پر رکھی ہوئی تھی اور گلابی چشمے کو کینویس کے بیک پلہ پروائی سے ڈال چھوڑا تھا اب وہ گردن آگے کی یہ دونوں ہاتھوں کے اشاروں سے باتیں کر رہی تھی اور ایسی تار کی طرح زندہ تھی جس میں سے کرنٹ دوڑا ہا ہو یار قیوم پاکستان صرف دو نسل کی کارگزاری ہی تو ہے یہ پچھلے پچیس سال جس میں ہمارے ماں باپ بڑے ہوئے اور ہم جوان یہ وقفہ یہ ایک کڑاہے میں گزرا ہے سب نے اس میں اتنا کچھ ڈالا ہے ہماری جنریشن ہمارے ماں باپ نے اور آج تک نہ کچھ میٹھا پکا ہے نہ نمکین ہے نا میرا سوال وہی ہے سیوی تم گھر کیوں نہیں چلی جاتے تم سوشیالوجی کے طالب علم ہو کر میری بات میں دلچسپی نہیں لے رہے لانت لے رہا ہوں غور کرو سوچ ہو ذرا تجزیہ کرو ساری سیچویشن کا پاکستان کا جو امیر طبقہ ہے وہ سن سیتالیس میں جوان تھا اور غریب گرہانوں سے تعلق رکھتا تھا اس نے ادھر آ کر یعنی ادھر پاکستان میں مائگریٹ کرنے کے بعد سوسائیٹی کے ہر خلا کو پرک کیا چونکہ ہندو سے مقابلہ نہ تھا اس لیے یہ طبقہ ایمبیشیس طبقہ بہت آگے نکل گیا اس نے قیوم ذرا غور سے سوچو اس طبقے نے افسر شاہی کی وہ روایتیں اپنائیں جو انگریز کی تھی اس نے وہ تجارت پیشہ پیدا کی جو آج بزنس مینگنٹ ہیں اس نے بینکروں کو جنم دیا جنہوں نے سارے ملک کو نوٹ زدہ کر دیا اس طبقے سے وہ پروفیسر اٹھے جنہیں تعلیم سے زیادہ گریڈوں کی فکر تھی وہ ڈاکٹر سامنے آئے جو بیرونی موالک میں اس لیے عمرے گزارتے ہیں کہ وہاں پیسہ زیادہ ہے اس طبقے ہی سے وہ دانشور پیدا ہوئے جن کی اپنی کوئی کنوکشن نہیں تھی ان کی سوچ چاہے سرخ چین سے آئے یا سرمایہ دارانہ نظام سے ان کی اپنی نہیں ہوتی گریڈ میں مبتلا یہ لوگ ہمیں ایک ہی مراز دے سکتے ہیں کانفلیکٹ اندر کا تضاد حالات کا تضاد شخصیتوں کا تضاد تم کیوں چاہتے ہو کہ میں واپس اس گھر میں چلی جاؤں جہاں سے اور کچھ نہیں مل سکتا تضاد کے سوائے وہ آخر تمہارے ماباپ ہیں جانے دو قیوم تم کو ایسے ماباپ سے پالا نہیں پڑا تم کو نہیں پتا ایمبیشیس لوگ کیسے ہوتے ہیں پھر بھی پھر بھی پھر بھی کیا تم دنیا تو نہیں پڑتے رہے کہ مجھے اخلاقی قدرے سکھانا چاہ رہے ہو اتدوس کی حیثیت سے یہ لوگ یہ پاکستان بنانے والے میرے ماباپ جب ادھر آئے پاک سرزمین پر تو یہاں آ کر ان لوگوں نے جفاکشی محنتی بیویاں بھی آئیں نیا ملک بسانے کے لیے اپنے آپ کو مضبوط بنانے کے لیے یہ عورتیں مردوں کو مجازی خدا سمجھتی تھی انہوں نے مردوں کا ساتھ دیا غریبی دور ہوتی گئی جیسے روشنی قریب آتی جائے تو سایہ چھوٹا ہوتا جاتا ہے لیکن ایمبیشیس آدمی کو یہ مار ہوتی ہے قیوم وہ کسی جگہ جا کر حد مکرر نہیں کر سکتا ان لوگوں کے بینگ بیلنس بیرونی ممالک میں ہیں لیکن یہ مرزل ہریس میں مبتلا لوگ کمائے جاتے ہیں ان کی بیویاں گھروں میں پر یہ عشق کیے جاتے ہیں تمہیں پتا نہیں تمہیں پتا نہیں I have gone through all سن ستالیس والی بیویاں بوڑ گی ہو گئی ہیں شوہروں کو کسی مقام پر پہنچانے کے بعد اب وہ ناکارہ ہیں پرانی سوفی کی طرح ان کا ہر اسپرنگ ڈھیلا ہے اور مجھ جیسی لومنیاں پھرتی ہیں شہر میں اور ان کے لیے ہر انگور کا گچھا میٹھا ہے واہ کیا ڈرامیٹک بات ہے ہے نا آج تمہیں ہو کیا گیا ہے سینی کاؤسر ٹھیک کیا تھی ہے فرسٹریٹیڈ ہوں دراصل میں میرے ماں باپ میں کیسے تمہیں سمجھاؤں قیوم میرا باپ پاکستان بنانے والی پود کی طرح بڑا ہو رہا ہے اس نے اپنی بڑی مردومیت کے سامنے دولت کار بنگلیت بینگ بیلیس کی اسکرین لگا کر اپنے آپ کو بہت پوٹینٹ کر لیا ہے اس کا وقت لومنیوں کے لیے ہے بیٹی بڑا بوجھ لگتی ہے اسے تمہیں اپنے باپ کے مطالق ایسی باتیں نہیں سوچنی چاہیئے اور میری ماں کے ہتھ پلے کچھ نہیں وہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکتی مجھے کیا بچائے گی تم نے شہر کی لونیاں دیکھی ہیں جنہیں ہر بیوٹی شاپ فوراں ایڈ پہنچ آتی ہے ان کے پاس نقلی پلکیں ہیں کئی کئی ہیرپیس ہیں میک اپ کے علاوہ آزادی ہے ان سے میری ماں کیا لڑی گی تمہاری امی نے اجازت کیسے دی ہوسٹل میں رہنے کی اوہ چھوڑو جی میری ممی کسی بات کی اجازت نہیں دیتی وہ کسی بات سے اگری نہیں کرتی اور سب کچھ مان جاتی ہیں وہ شراب نہیں پیتی لیکن کاؤکٹیل پارٹیوں میں شریک ہوتی ہیں وہ میرے باپ کے مشاغل سمجھتی ہیں لیکن اعتراض اس لیے نہیں کر سکتی کہ وہ ڈیڈی کو مجازی خدا سمجھتی ہیں وہ بیوٹی پالر سے حسن کاری کرواتی ہیں لیکن جل سے ان کا عقیدہ ہے کہ کوئی بڑی عورت عمر سے نہیں لڑ سکتی بھائی صاحب ہم تو ایسے گھر میں رہتے آئے ہیں جہاں ایک ماں کو بڑا ہونے کی اجازت بھی نہیں ملتی مجھے جوان ہونے کی اجازت کب ملے گی تم کو کیا پتا ایسا گھر کیا ہوتا ہے میری ماں بڑے ڈانچے کے ساتھ نوجوان لومنیوں کے برابر بھاگ رہی ہے اوہ یہ سب کچھ یہ میرے ماں باپ ان کی زندگی اتنی مذہے کا خیز ہے اتنی بچکانہ ہے کہ میں میں اس میں نہیں جا سکتی واپس کبھی نہیں بتاؤں جب ماں ہی بیٹی سے ڈرتی ہو تو اجازت کون دے گا میں کس سے اجازت لے کر ہوسٹل آتی ہوں بتاؤں نا کبھی ماں ڈری ہے بیٹی سے حد کرتی ہو تو ڈرتی ہے ہر وہ ماں جو سن سنتالیس میں جوان تھی آج اپنی بیٹی سے ڈرتی ہے اب گھروں میں بیٹیاں حکومت کرتی ہیں ڈیڈی کی کار ڈیڈی کی توجہ ڈیڈی کی چیک بک سب کچھ بیٹی کے لیے ہے بیٹی کی سہیلی کے لیے ہے سہیلی کی سہیلی کے لیے ہے میں اپنی ماں سے بہت پیار کرتی ہوں قیوم تم کو کیا بتا میں اس کو ملک کا صدر بنا کر خود پرائیم منسٹر بننا نہیں چاہتی بڑی دیر وہ خاموش رہی گھروں میں کچھ جھوٹا سچا دب دبا ہونا چاہیے جھوٹا سچا پیار ورنہ ہوسٹل بہتر ہے وہ یک دم اٹھ کھڑی ہوئی پھر اس نے اپنا ہاتھ میرے کندے پر رکھا آج میں نے تمہیں بہت بور کیا ہے نا ذرا بھی نہیں میں تو صرف یہ سوچ رہا تھا کہ تم کتنی صاف اور زو بولنے لگی ہاں وہ بھی ہے وہ اٹھ کھڑی ہوئی جا رہی ہوں سیمی ہاں میں سوچتی ہوں سیشیالوجی ایمے کا بھی کچھ فائدہ نہ ہوگا یہ بھی بڑا ہاکس ہے میرے ممی ڈیٹی کی طرح کچھ دیر وہ کھڑی رہی اور پھر بولی دیکھو آفتہ بلے تو میرا سلام کہنا جس وقت سیمی روکست ہوئی میرے ویہم و بمان میں بھی نہ تھا کہ وہ کالج سے ہمیشہ کے لیے جا رہی ہے جس وقت اس نے سلام بچھوایا تب بھی مجھے شبہ نہ گزرا کہ کوئی عجیب بات ہونے والی ہے حتی کہ جس وقت میں نے آفتہ کو سیمی کا سندیسہ دیا اس وقت بھی مجھے خیال نہ آیا کہ یہ سیمی کا کالج میں آخری دن تھا اور میرے ساتھ آخری دوپہر تھی سیمی تمہیں سلام بچھوا رہی تھی اچھا لا تعلقی سے آفتہ نے کہا ہم دونوں نے ایک دوسرے کو لمحہ بھر کے لیے دیکھا اور پھر چھپ ہو گئے شاید آفتہ کو بھی معلوم نہ تھا کہ سیمی ہاؤسٹل چھوڑ کر پرنڈی جا چکی ہے کچھ دن سیمی کا چرچہ رہا ہم جماعت اس کا ذکر کرتے رہے لیٹ فیس فالو کے ساتھ بوٹ پر اس کا نام نصر آتا رہا پھر اچانک آفتہ کی منگنی ہو گئی کلاس کو کیونکہ اب تک سیمی آفتہ کا اسکینڈل عام ہو چکا تھا لڑکیاں آفتہ کی غیر موجودگی میں اس عشق کی بڑی تفصیلات باہم پہنچاتی تھی لیکن آفتہ کے سامنے سب سیمی کا نام لینے سے گریز کرتے تھے فائنل امتحان سے ٹھیک ایک ماہ پہلے آفتہ نے بھی ہاؤسٹل چھوڑ دیا پھر ایک دن وہ اپنی شادی کے کارڈ باتنے آیا اور مستقل غائب ہو گیا امتحانوں کی وجہ سے بہت دن تک ہم اسے بھی یاد نہ کر سکے محضر سامین آج کے لیے بس اتنا ہی نامل کے بھکیا حصیے کے لیے اگلی پوسٹ ملاحصہ فرمائیے آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ موسیقی موسیقی